آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم بنی بنائی انیمیشن کو کس طرح اچھے طریقے سے چینج کر سکتے ہیں یہ بارڈی موشن کی آخری ویڈیو ہوگی اس کے بعد ہم فیس کی انیمیشن کی طرف جائیں گے سو لیٹس ہیو ایک چھوڑی سی ویڈیو ہے اس میں ہم بنی بنائی انیمیشن کے اندر جو صحیح طریقہ ہے چینج کرنے کو اس کو کیسے کر سکتے ہیں یہ ایموشن ہم نے لیس ویڈیو میں بنائی تھی تو لیٹس سے کہ میں اس کریکٹر کو یہاں سے ڈیلیل مار دیتا ہوں سب کی ختم ہوگیا میں نئے کریکٹر لیتا ہوں کوئی بھی ایک لیٹس سیگن کی اوپر ایک کریکٹر لے آیا ہوں اس کے اوپر میں کچھ بنی بنائی انیمیشن بھی اپلائی کر لیتا ہوں پہلے بنی بنائی اموشن لگاتا ہوں پھر بعد میں اس کو میں چینج کروں گا لیٹس سے میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں ٹاوک والی اموشن تو یہ دو طرح کی ٹاک والی موشن آئے میرے پاس تو میں یہ والی جو ہے اس کی اوپر اپلائی کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک بات کر رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ مختلف پوزز بناتا ہے اس میں اور یہ میرا انڈ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے میری موشن زیادہ ہے تو میں جو ہے اس کو یہ یہاں پہ اس طرح لے آتا ہوں آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اس کو پکڑ گئے اس اپ ٹی یو لیٹس اے یہ یہاں پہ آتا ہے یہ چلے گا یہاں تک یہ اس طرح مختلف حرکتیں کر رہا ہے اس کو میں سلیک کرتا ہوں ابھی میں سین کو آرڈ دبا کے موز دبا کے تھوڑا سا سینٹر میں لے جاتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ جو ہے یہاں پہ اس طرح ہوتا ہے اور پھر بازوی اس طرح کرتا ہے پھر اس طرح ہوتا ہے میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ تھوڑی دیر اس پوز میں رکے ٹھیک ہے رکنے کے لیے میں اس موشن کو سلیک کرتا ہوں یہاں پہ اور اس کو بریک کرتا ہوں بریک کے لیے میرے پاس یہ ہے کنٹرول بھی اس کی شورٹ کٹ ہے میں اس کو بریک کر دیتا ہوں یہ موشن دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے اس کو میں الیدہ کر سکتا ہوں تو یہ بائی نیچرل جو ہے وہ یہاں پہ کیا ہے رک گیا ہے نو موشن اٹ آل یہاں پہ میں اپنی موشن اپلائی کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اگین ٹو ڈی موشن ایڈر میں کھولوں گا یہاں پہ جاؤں گا اور میں یہاں پہ پہلے ہی سیٹ کی کر دوں گا کہ پوری بارڈی کے اوپر یہ جو ہے میرا اینڈ سٹارٹ ہے اور اس کو میں تھوڑا سا اور اگر کر لوں تو میں کہتا ہوں یہ جو ہے میرا اینڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ جب بھی آپ کسٹم انیمیشن کریں گے پہلے سے بنی بنائی موشن کے درمیان میں رہ کے کریں گے تو یہ بہت اچھا ہے کہ آپ اپنی بیگیننگ اور اپنی اینڈنگ جو ہے وہ سیم رکھیں دیکھیں اس کی بیگیننگ اور اس کی اینڈنگ جو ہے وہ سیم ہے اچھا یہ دیکھیں یہاں سے بلکل ساکن ہو جاتا ہے اور یہاں تک یہ ساکن نہیں رہتا ہے اس کی اوپر پھر بھی موشن لگی ہوئی ہے کون سی ہوگی ایف ای ڈی دیکھیں یہ ایف ای ڈی کی موشن بھی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو میں پورے ٹریک کو کر دیتا ہوں ڈیلیڈ ابھی دو جو ڈوڈس ہیں ان دو کی فریمز کے درمیان یہ بلکل ساکن ہے ذرا بھی موو نہیں کرتا تو میں یہاں پہ خود سے انیمیشن کرنا چاہ رہا ہوں تو انیمیشن کرنے کا میں نے پہلے بتایا کہ آپ اپنی بیگیننگ اور اپنی اینڈ پہلے ڈیفائن کر لیں گے کہ میری انیمیشن میری چیزیں چینج کرنے سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات جو ہیں وہ سیم رہے ہیں درمیان میں میری اپنی ایڈنگ ہو تو آپ نے ادھر آکے سیٹ کی فریم کر دی ہے سارے اس کی باڈی کے اوپر جو بھی جس جس پارٹ کی پر انیمیشن لگی تھی وہ سیٹ ہو گئی اور آخر میں یہاں تک آپ چینجز کرنا چاہتے ہیں تو بارہ سے سیٹ کی کر لیں آپ نے اس کے درمیان میں جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے ساتھ لیٹسے میں یہاں پہ آؤں اور میں کہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا کیا کرے جوگ جائے تھوڑا سا بیٹ بیٹھنے کی صورت میں آ جائے اس کی میں پاؤں لاک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں تھوڑا سا نیچے لے جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آیا یہ تھوڑا سا نیچے ہو گیا ادھر آکے میں پھر اسے جو ہے وہ کرتا ہوں تھوڑا سا اور نیچے ادھر اس طرح ہو جائے ٹھیک ہے سو یہ یہاں پہ آیا میری موشن سٹارٹ ہوئی یہ یہاں پہ تھوڑا سا پیچھے گیا پھر اس کی فریم کی وجہ سے یہ دوبارہ اٹھ رہا ہے اس کی فریم میں دوبارہ اس کی وہی پوزیشن ہے اس کے بعد جو ہے اس کی بنی بنی موشن جس طرح چل رہی تھی وہ چل رہی ہے تو اس ساری ویڈیو کو مقصد جائی تھا کہ جب بھی آپ انیمیشن کریں گے دو آپ کسی موشن کو بنی بنائی کو بریک بھی کر سکتے ہیں ان کو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ان کو مرچ کر سکتے ہیں اس میں اپنی انیمیشن انکلوڈ کر سکتے ہیں اور پھر اگر اس اس موشن کو آپ سیف کرنا چاہتے ہیں وہی طریقہ ہے آپ جائیں گے اوپر کلیکٹ کلپ اس کو آن کریں گے اور جو بھی ٹریک سیلیکٹڈ ہیں جو کچھ سیلیکٹڈ ہے آپ وہاں تک جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر یہ بیگننگ اور اینڈ آپ نے مائنڈ میں رہنا ہے جب بھی آپ موشن کو سیف کریں گے بیگننگ اینڈ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے جتنی ان کے درمیان موشن ہوگی وہ سیف ہو جائے گی اس کو میں چاہتا ہوں یہ رائٹ کلک کر کے اگین مجھے کلیکٹ کلپ میں جانا پڑے گا کلیکٹ کلپ آن ہے میں اس کو سارا شروع سے کرتا ہوں سیلیکٹ بلکل زیرو پہ گیا یہ میں نے اس کے ساتھ ایسے سیلیکٹ کر لیا یہ جو ایروز ہیں اوپر کلیکٹ کلپ کوئل میں اس میں یہ ایروز ہیں اس کی مطلب سے بھی آپ کر سکتے ہیں رائٹ کلک کیا میں نے اس کے اوپر ابھی میں کرنا چاہ رہا ہوں ایک سپورڈ اس کو ایز میں اس کو ایک دو تین کا نام دے دیا ڈاکومنٹس میں سیف کر دیا ٹھیک ہے یہ میری ایز ای موشن فائل کے طور پر جو ہے وہ سیف ہو جو کیا ہے ابھی میں کر دیتا ہوں اس کو اس کے اوپر اس کو ختم کر گئے اس کے اوپر کر دیتا ہوں رہے مووو انیمیشن ساری انیمیشن نے جو بھی تھی اس کے اوپر ختم ہو گئی ہے تو یہ اس کی نیچرل پوزیشن تھی جیسے شروع میں سو اس کو اس کے اوپر جو میں نے سیف کی ہے اگر میں اپنی کمپیورٹ کھول ہوں ابھی ونڈوز کا فولڈر تو یہ ڈاکومنٹس ہیں ڈاکومنٹ میں یہ میرے پاس موشن پڑی ہے ابھی اس کیریکٹر کے اوپر دیکھیں کوئی موشن نہیں ہے نو موشن اٹھال تو ابھی میں چاہتا ہوں کہ جو میری کسٹم موشن موشن تھی وہ جو ہے اس کی اوپر اپلائی ہو جائے اس کو میں اس کی اوپر ڈریک کروں گا تو وہ موشن جو کچھ میں نے سیف کیا تھا وہ ایک موشن فائل کے طور پر سیف ہو گئی ہے اگر میں اس کو پلے کرتا ہوں دیکھیں یہ بیٹھتا بھی ہے وہ سارے کام جو ہم نے کیا تھے وہ سارے کرتا ہے تو اس طریقے سے کوئی بھی موشن آپ اپنی مرضی سے چینج بھی کر سکتے ہیں اس کو کچھ حصہ چینج کر سکتے ہیں اس کو آپ سیف کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی کرنا چاہے اس کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہ اس اس ویڈیو کے ساتھ ہم نے باڈی کی جو نارمل سی موشنز ہوتی ہیں ہم نے جو ہے ان کو ٹرانسفارنڈ کرنا ان کو تبدیل کرنا ان کے پر مختلف قسم کی موشنز لگانی موشنز موشن کو سیف کرنا اپنی ہارڈ ڈرائی پہ کانٹینٹ پینل میں یہ سارے چیزیں ہمیں ڈیسر کر لیں ہیں نیکس ویڈیوز جو بھی ہوں گی ابھی ہم فیشل موشن کے اوپر جو ہے ڈائلوگز اور ان کے او سکتے لائے موسیقی